موسیقی بجرنگ بلی سے جڑا بیواد کرناٹک کے پرنام کا سیدھا اثر اب مدہ پردیش چھتیز گاہ اور راجستان کے ویدان صاحبہ چناؤں میں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے باشپا کے لیے ویدان صاحبہ چناؤں والے راجیوں میں کانگریس سب سے بڑی چنوٹی بنے گی باشپا میں اگر کانگریس کو ہلکے سے لینے کی بھول کی تو پھر پرنام ایسے ہی دیکھنے کو مل سکتے ہیں بی جے پی کی ہار کی وجہوں پر چرچہ کریں تو اس کے کئی سارے کارانے کرناٹک میں بی جے پی کے پاس دمدار چہرہ نہیں تھا یدو رپا کی جگہ بسا و راو ممبئی مخمتی ضرور بنایا گئے لیکن وہ کانگریس کے ڈی کے شیف کمار اور صدہ رمیہ جیسے مجبوط نہیں ثابت ہوئے بی جے پی کے شاسن میں جم کرپشن تھا جنتہ پریشان تھی بھاجپانے سے بہت حلکے ملیا کانگریس نے چالیس فیجدی پہ سی ایم کرپ کا ایجنڈا سیٹ کیا جو بڑا ایشو بنا یدو رپا جیسے دگج نیتاؤں کو سائیڈ لائن کرنا بی جے پی کو مہنگا پا گیا بھاجپا کے رنمیتی کار یہ بھول گئے تھے کہ یدو رپا شیٹار سابدی اور لنگایت سمدائے کے بڑے نیتا ہیں بی جے پی نہ ہی اپنے کور ووٹ بینک لنگایت سمدائے کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھ پائی اور نہ ہی دلت آدیباسی ووٹ بھول گا سمدائے کا ہی دل جیس سکی بی جے پی کے خلاف ستہ ویرودی لہر بہت ہاوی تھی جس سے نپٹنے میں بی جے پی پوری طرح سے ناکام سابد ہوئی راج کے نیتا اس معاملے میں بھاجپا کے کیندری نیترتو کو گمرا کرتے رہے جس کی وجہ سے بھاجپا کو بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑا کرناٹک کی ہار بی جے پی کے لیے دو ہزار چوبیس کے لوگ سابد چناؤں میں بڑی ٹینشن پیدا کرے گی کرناٹک کے نتیجے بی جے پی کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں ہے یہ نتیجے بی جے پی کے مشن ساؤس کے لیے بڑا جھٹکا ہیں کرناٹک ویدان سابد چناؤں میں بہومت حاصل کرنے کے بعد کانگریس نیتا راہول گانی میڈیا کے سامنے آئے راہول نے چھے بار نمسکار کیا اور کہا کرناٹک میں نفرت کا بازار بند ہوا محبت کی دکان کھلی ہے کرناٹک نے دکھا دیا کہ دیش کو محبت اچھی لگتی ہے سب سے پہلے میں کرناٹک کی جنتہ کو کرناٹک میں کانگریس پارٹی کے سب کارے کرتاؤں کو سب نیتاؤں کو اور جو ہمارے سب نیتاؤں نے کرناٹک میں کام کیا ان کو بہدھائی اور دھنیوا دیتا کرناٹک کے چناؤں میں ایک طرف کرونی کیاپٹلیرز کی طاقت تھی دوسری طرف گریب جنتہ کی شکتی تھی اور شکتی نے طاقت کو ہرا دیا اور یہی یہی ہر سٹیٹ میں ہوگا کانگریس پارٹی کرناٹک میں گریبوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہمارا ہم گریبوں کے مددوں پر لڑے اور مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی کہ ہم نے نفرت سے گلت شبدوں سے یہ لڑائی نہیں لڑی ہم نے محبت سے پیار سے دل کھول کے یہ لڑائی لڑی اور کرناٹک کی جنتہ نے ہمیں دکھایا کہ یہ دیش محبت کو محبت یہ دیش کو اچھے لگتے گی کانگریس پارٹی کرناٹک میں سرکار بنانے جا رہی ہے اور بھانچپا دکشن بھارت میں اس کا صفایہ ہو گیا ہے اور آپ مددش کے چناؤں کے بعد دیکھیں گے کہ جو ہمارا سینٹرل انڈیا ہے اس سے بھی بھانچپا کا صفایہ ہو جائے گا کانگریس کو بھانت ملنے کے بعد کرناٹک کانگریس چیف ڈی کے شیف کمار رو پڑے انہوں نے کہا ہے میں نے رہول گاندی سونیا گاندی اور پرینکا گاندی کو جیت کا آشوہ سندھیا تھا میں بھول نہیں سکتا جب سونیا گاندی مجھ سے جیل میں ملنے آئی تب میں نے پت پر رہنے کے بجائے جیل میں رہنا چنا پارٹی کو مجھ پر بھروسہ تھا کرناٹک کی شکست سے بی جی پی کے لیے مشکل سمیں آ رہا ہے بی جی پی نے دوہزار چوبیس لوگ سبح چناؤں کے لیے چار سو سیٹے جیتنے کا لقش رکھا تھا ایسے میں کرناٹک سے بی جی پی کا سبتہ سے باہر ہونا پارٹی کے لیے اپنا ٹارگٹ حاصل کرنا ناممکن سا لگ رہا ہے اب دوہزار چوبیس کے لوگ سبح چناؤں میں بی جی پی کی سیٹیں کرناٹک میں گھر سکتی ہیں دوہزار انیس لوگ سبح چناؤں میں راج کی اٹھائیس سیٹوں میں سے بی جی پی نے پچیس اور اس کے سمرتک نرگلی پرتیاشی نے ایک سٹ جی دی تھی اب ایسا نہیں ہوگا دکشن کے کیرل تمیلاڈو آندھو پردیش پانڈوچیری اور پیلنگانہ میں بی جی پی ابھی تک خود کو ثابت نہیں کر سکی ہے دکشن میں لوگ سبح کی ایک سو تیس سیٹیں یہ چھے راجوں میں پھیلی ہوئی ہیں یہ کل لوگ سبح سیٹوں کی تقریب پچیس ویج دی ہے ایسے میں سیاسی طور پر دکشن بھارت کی سیوی رائی جنیتک ڈل کے لیے کافی ماتپور ہیں دوہزار اندیس میں بی جی پی کو کرناٹک اور تیلنگانہ میں ہی سیٹیں ملی دی ہیں کرناٹک کی ہار نے بی جی پی کے لیے تو فیلال دکشن کا دوار ہی بند کر دی آئے اس دروازے کو کھولنے کے لیے اسے پھر تھوا انتجار کرنا پڑے گا کرناٹک بی جی پی کے لیے ایک بڑا سبق ہے خاص کر مدھ پردیش کو لکھا جن کارنوں سے بی جی پی کرناٹک میں سبتہ سے دور ہو گئی وہی سب کارن مدھ پردیش میں بھی موجود ہیں بس انہیں دیکھ کر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے نہیں تو کیا کرناٹک اور کیا مدھ پردیش ابھی بس اتنا ہی دیکھتے لیے دخل نیوز نوچہ شسیدھے ان کے بینک خاتوں میں پہنچائی جائے گی یوزنا کی پرکریہ بہت سرل اور نشل کو ہے یوزنا سے جڑنے کے لیے بہنوں کو کہیں بھٹکنے کی آوشکتہ بھی نہیں ہے دس جون کو پہلی کسٹ بہنوں کے خاتے میں آ جائے گی ایک ہزار روپیہ کی پہلی کسٹ یوزنا سے جڑی ادھک چانکاری ہیلپ لائن نمبر 0752700800 ایوام ویب سائیڈ cmlaadlibehna.mp.gov.in پر برابط کی جا سکتی ہے بڑھ چلو لادلی بہنہ وہ خبریں جو آپ کے کام کی ہیں وہ خبریں جو آپ کے لیے ضروری ہیں ہر عام اور خاص سے چڑے مسئلے ہر مسئلے کا سٹیک مشکلش ہم کرتے ہیں ستے کا انویشہ تخل نیوز آپ کے حق میں آپ دیکھ رہے ہیں تخل نیوز